اسلام علیکم سپریم کورٹا پاہستان سے میں ہوں ابراہ حسین اسطوری اور ناظرین چپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک اور خواہش ادوری رہ گئی پاہستان مسلم لیگ نون سے محبت کی افوائیں اور انہیں ہر بار بچانے کی کوششیں جو ایک کے تاثر دیا جاتا ہے اور پھر چپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جنرل ڈیٹائر فیض حمید جو ڈی جی آئی سائی رہ چکے ہیں انہیں بار بار فسانے کی کوشش کی جاتی رہی مگر وہ تو فسے نہیں الٹا شباز شریف جو اس وقت کے وزیراعظم میں وہ اور پجاب حکومت الٹا فس گئی اس کے ساتھ ساتھ جب جسس قاضی فائز عیسیٰ خود الٹا فس گئے بہت بڑی خبر آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ہے فیضاباد درنہ کیس سے متعلق کمیشن کی رپورٹ 149 سابات پر مشتمل اس رپورٹ نے تہل کا مچا دیا ہے اور یقینا جس بات کی توکے شاید کوئی نہیں کر رہا تھا کمیشن نے ایسی رپورٹ دے دی ہے اور یقینا جو ماضی میں ایک الزام لگایا جاتا رہا دوہزار سترہ میں فیضاباد درنہ جو ہے وہ آئی سائی یا فوج کے کے نئے پر درنہ دیا گیا اور پھر ایک ویڈیو آپ کو یاد ہو تو وہاں پر ایک رینجرز کے جو آلہ افسر ہیں ان کی جانب سے پیسے تقسیم کرنے کی ویڈیو آئی تو بڑا حل چل مچا یہ فوج نے درنہ پلانٹیڈ کروایا ہے لیکن اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی وفاق میں تھی اور پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون تھے شباشری وزیراعلا پنجاب تھے پھر وفاق میں مسلم لیگ نون کے ہی شاید کھاکان عباسی وزیراعظم تھے اور وزیر داخلہ تھے اس وقت احسین اقبال ان سب کو ذمہ دار ٹھرائے گیا ہے اور خاص طور پر پنجاب حکومت پر بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے انہیں بڑا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور بڑے انکشافات ہوئے ہیں اور اب یقیناً چیپ جسس قاضی فائد عصر اور مسلم لیگ نون جو ہمیشہ سے دوسروں کو فسانے کے یہ سمجھ لیں کی مقدمات کے اندر چیزیں ڈونڈ رہے تھے آج اس ریپورٹ کے بعد الٹا مسلم لیگ نون اس مقدمے میں فض گئی ہے شباشریف الٹا اس مقدمے میں فض گیا ہے اس ریپورٹ میں کیا کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں یہ تمام بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تجاویز دی گئی ہیں اس ریپورٹ کے اندر وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے ناظرین فیض آباد درنا کیسٹ میں کی جو کمیشن ریپورٹ ہے اس میں جو جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ کلین چٹ دیا گیا ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ یہ تاثر تھا کہ اس کا مرکزی جو کردار جنرل فیض حمید ہے اور ان کی وجہ سے ہی فیض آباد درنا ہوا تھا لیکن اب اس کمیشن رپورٹ نے سب کچھ جو ہے وہ ملیہ میڈ کر دیا اور جو الزمال لگائے جاتے تھے آئی ایس آئی کے اوپر جو الزمال لگائے جاتے تھے اس وقت کے جو ہے جنرل فیض حمید کے اوپر جو آج ریٹائر ہو چکے ہیں وہ آج سرک رو ہو گئے ہیں اور پھر شباز شریف حکومت اس کی جو ہے وہ ذمہ دار قرار دی گئی ہے تو ناظرین فیض آباد درنا کمیشن نے مظاہرین کے ساتھ تیریری معاہدہ کرنے والے آئی ایس آئی کے سربرا سابق سربرا اور انٹرنل سیکیورٹی لیفٹ نیٹ جنرل فیض حمید اور درنا ختم ہونے پر مظاہرین میں پیسے تقسیم کرتے ہیں ویڈیوز میں دکھائی دینے والے اس وقت کے ڈی جی رینجز پنجاب میجر جنرل نوید ازر حیات کو کلین چیٹ دے دی ہے کمیشن کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس اس وقت کے آئی ایس آئی چیف اور آرمی چیف کے کمیشن نے درنے کی زمداری اور اس وقت پنجاب میں قائم شباہ شریف حکومت پر اجازت موجود تھی تو یہ تمام طرح معاملات تھے اور کیونکہ اجازت اس وقت حکومت کی جانب سے وضاعت دفاع کے ذریعے آرمی چیف اور جو اس وقت کے چیف آب جو ڈی جی آئی سائی تھے چیف آب آئی سائی تھے ان کی جانب سے دی گئی تھی اور تب بھی جنرل فیض حمید نے بطور مسئلہ اس سے معاہدے پر فیض آباد درنے میں جو تحریک لبیک اور حکومت ان کے درمیان معاہدہ کیا تھا اس پر دس کرتے اس پر چیف جیسز قاضی فائزہ کی جانب سے بار بار مقدمے میں ہم نے دیکھا کہ فیض حمید کو کسی طرح کٹیرے میں لانے کی کوشش کی جاتی رہی موبینا طور پر لیکن اب اس سے کمیشن رپورٹ کے بعد سب کچھ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح یہاں پر بات کی گئی ہے کہ شہباز شریف کا جو ہے نام تو نہیں لکھا گیا اس رپورٹ میں لیکن پنجاب حکومت کا تذکرہ کیا گیا تو اس وقت پنجاب حکومت میں شہباز شریف تھے اور وزیرالہ پنجاب شہباز شریف ہی تھے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کی یہ ذمہ داری تھی لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبائی اور پھر ووٹ بچانے کے لئے مزائن کے اقلاب کاروائی نہیں کی گئی جو قابل تعریف نہیں ہے اس کے علاوہ اس معاملے پر جو ہے وہ انحراب اور مسک انڈک سے لہٰذا کسرواروں کے اقلاب کاروائی کی جائے کیمشن نے سفارش کی کہ رینجز اور ایف سی کو واپس سردو پر بیجا جائے یعنی رینجز اور ایف سی جو اس وقت بھی کئی جگہوں میں فرائض انجام دے رہے ہیں ان کی حوالے سے کیمشن نے رپورٹ دیئے کہ یہ صرف بارڈرز کے لیے بنائی گئی فورسزیں انہیں بارڈرز پر بیجا جائے اور پھر پولیس کو اسٹرنٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قسروار ہیں ان کے خلاب مسک انڈک کے کاروائی کی جائے اور پھر شہری علاقوں میں آنے سے روکا جائے جو رینجز اور ایف سی اور پھر ان پر کھچ ہونے والے وسائل پولیس کو دیے جائیں تاکہ پولیس مزید کام کر سکے کمیشن نے اسلامباد اور آرپنڈی میں اتجاج اور مزاہروں سے نمیڑنے کے لیے ایک مشرقہ مقصود فورس قائم کرنے کی بھی سفارش کی ہے اس نمائندوں کو کمیشن رپورٹ پڑھنے اور رپورٹ کے کچھ حصو کی نقل حاصل ہوئی ہے اس کے ساتھ کمیشن نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی و سرکاری شخصیت نے کسی ایجنسی یا ریاستی ادارے کے درنے سے مدرک کوئی بیان یا ثبوت نہیں دیا لہٰذا کمیشن درنے سے کسی ادارے یا ریاستی الکار کا تحریک لبے کے درنے کے منظم کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا یعنی اس وقت یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ شاید آئی سائی نے یا جنرل فیض حمید نے اس جو فیض آباد درنہ تھا تحریک لبے کا ناموس رسالت کے حوالے سے اسے درنے کو جو ہے وہ یہ بھی الزامات تھے اس وقت کی فنڈنگ کی جا رہی تھی جو ہے وہ پلان کیایا تھا جنرل فیض حمید کی جانب سے لیکن اس ریپورٹ کے بعد یہ تمام طرح افوائیں یہ تمام طرح باتیں اب خاک ہو گئی اس کے ساتھ کمیشن نے ملک میں انڈیلیجنس اداروں کے بارے میں قانون سازی کی سفارش بھی کی ہے کمیشن نے کہا کہ فوج جیاست کا مقدس ادارہ ہے اسے تنقید سے بچانے کے لئے سیول امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اسے ادارے پر عوامی اعتماد بڑھے گا کمیشن نے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے آئی بی کو لیڈ رول دینے کی سفارش بھی کی ہے جبکہ اس وقت کے آئی جی پنجاب پولیس آرد نواز کو کمیشن کے سامنے گلت بیانی پر مس کنڈک کا مظاہرہ کرنے پر تعدیبی تعدیبی کاروائی کا ذکر کیا گیا ہے کمیشن کو زمداروں کے نامزد کرنے کا کہا گیا تھا تاہم کمیشن نے زمداروں کا نام لینے کے بجائے وفاق اور پنجاب کو رپورٹ کی روشنی میں متعلقہ لوگوں کے خلاف کاروائی کا کہا ہے رپورٹ میں تیریک لبیق پاہستان کے خلاف سال دوزار ستلا میں درنے کی سیزر میں درج مقدمات کو واپس بحال کرنے کا بھی کہا گیا ہے جبکہ پولیس سرویس کے خیبر پکتنکان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اکتر علی شاہ کمیشن کے سربراہ تھے جبکہ سابق آئی جی تاہر عالم اور پاہستان ایڈمیسٹریٹیو سرویس کے سینئر حاضر سرویس عویسر کشال کان کو کمیشن کا رکن بنایا گیا تھا کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ لگے ان ایک سیچر میں جو ہے وہ وزیراعظم شباز شریف سابق وزیراعظم شاہد کاکان اباسی سابق وزید اگلہ حسن اقبال آئی بی کے موجودہ سربراہ فواد اسدللہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹنٹ جنرل اور دیگر کے بیانات بھی اس رپورٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے حضر سے ووڈ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کاروائی نہ کی گئی جو قابل تعریف نہیں یہ زمداری سے انعراف اور میس کنڈک تصور کیا جاتا ہے لہٰذا کسرواروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کمیشن نے کہا کہ دشتگدوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس اور وسائل ہیں وہ پولیس کو دیے جائیں جبکہ کمیشن نے اس وقت تحریک لبے کیا رسول اللہ سے معاہدے کو مسترد کیا ہے اور کہا کہ یہ معاہدہ مسئلہ کا عارضی حل ہوتے ہیں مستقل نہیں کمیشن نے کہا کہ انڈیلیجنس ایجنسیوں کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے لہٰذا ضروری قانون سازی اور رولز ایسو پیز کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں جو ایجنسیوں کے حوالے سے معاملات ہیں وہ درست سمت پہ جا سکے ہیں اس کے علاقہ کمیشن نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کی ضرورت پر بھی زود دیا اور یہ بھی صفاش کی کہ سپریم کورٹ وزیراعظم کے انتظامی اکتیارات کے بارے میں فیصلے پر اثر نو گور کرنے کرے کمیشن نے کہا کہ فیڈرل حکومت میں وفاقی سیکرٹری کے ساتھ وفاقی وزیر کو بھی مالی و انتظامی اکتیار دیا جائے وفاق میں چیپ کمیشنر کو خود مقتار کیا جائے اس کے ساتھ جو رپورٹ ہے اس میں ایک سو انچاس صفات پر مشتمل یہ انکوائری رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں جو فیض آباد درنے سے جوڑے تمام طرح جو محرکات ہیں اس کا جائزہ لیا گیا اور پھر یہ رپورٹ جو ہے بنائی گئے اور اس میں سفارشات بھی دی گئی ہے اور پھر جو سات سفارشات دی گئی تھی وہ آپ ناظرین کے سامنے رگنے کی کوشش کرنے گا کہ اس کیمیشن نے مستقبل میں اس طرح کے دھرنے اس طرح کے معاملات سے بجھنے کے لئے سات قسم کے جو ہے وہ سفارشات مرتب کی ہے سپریم کورڈ میں جو رپورٹ دینی ہے اس حوالے سے رپورٹ بھی سپریم کورڈ میں آج یا کل میں جمع ہو جائے گی لیکن یہ وفاقی حکومت کو کیمیشن کی جامسی رپورٹ بجوائی گئی ہے اور پھر یہاں پر جو سات نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیمیشن نے کیا کیا سفارشات دی ہے پہلی جو سفارش ہے اس میں کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت یقینی بنانا ضروری ہے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں دی گئی سفارشات میں نیشنل ایکشن پلان کے تمام نقات پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور دیا ہے کمیشن کی سفارشات میں پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی آہاتہ کیا گیا ہے دوسرے جو ہے کمیشن کی جائم سے جو دوسری رائے دی گئی ہے رپورٹ کے اندر جو سفارش کی گئی ہے حالات سے سبق سیکھنا ہوگا یعنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پالسی سازوں کو فیضاباد دننے سے سبق سیکھنا ہوگا حکومتی پالسی میں کامیوں کی وجہ سے فیضاباد دننے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے پنجاب حکومت نے ٹیل پی مارچ کو لاہور میں روگنے کے وجہے اسلامباد جانے کی اجازت دی اس کے لئے تیسے نمبر پر پولیس کا کردار ڈسکس کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ جڑوہ شروع یعنی روگنڈی اسلامباد کی پولیس میں رابطے کی فقدان کی وجہ سے متعدد ہلاکتیں اور سینکلوں افراد زخمی ہوئے وفاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لئے آئیس آئی کی خدمات حاصل کی پچیس نومبر دوزہ سترہ کو ایجنسی تاؤن سے معاہدہ ہوا جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے جبکہ چوتھے دنبر پر جو سفاش کی گئی ہے سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئی ریپورٹ کے مطابق درنے کے دوران فوجی افسروں نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئی سوشل میڈیا پروپگنڈے کے اقلاب حکومت نے ایکشن لینے میں کتائی برتی فیز آباد درنے کے دوران شہباز شریف وزراء پنجاب تھے لیکن انہوں نے بھی کتائی برتی اور تمام تر جو ملبہ ہے لاہور میں جو فیز آباد درنے کی شرکہ ہیں جو لاہور سے رولپنڈی پہنچے انہیں پنجاب حکومت نے نہیں روکا اس لئے شہباز شریف حکومت کو اس وقت کی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ نمبر پر جو سفارش کی گئی ہے مداغلت سے ادارے کی ساگ متاثر ہوتی ہے کمیشن رپورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا الکار کو مود الزام نہیں دھیرایا سیولین معاملے میں فوج یا ایجنسی مداغلت سے ادارے کی ساگ متاثر ہوتی ہے فوج کو تنقید سے بجھنے کے لئے عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے یعنی ہے کمیشن رپورٹ کہتے ہیں کہ فوج کو کسی بھی عوامی معاملے پر جس طرح فیض آباد درنے میں ڈی جی آئی ایس آئی اور فوج کے کہنے پر حکومت کی ریکویسٹ پر اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید نے دسکت کیے تھے معاہدے کو پر وہ دسکت نہیں کرنے چاہتے اس طرح کے معاملات پر دخل انتازی نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ جو چھٹے نمبر پر جو سفارش کی گئی ہے کہ ریاستی قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا نہ کریں عوامی معاملات کی ہنڈنگ آئی بی اور سیول انویسٹیشن کی زمداری ہے حکومت پنجاب گافل اور کمزور رہی جس کے باعث خون کھرابہ ہوا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے قاتمے کے لیے امن کو اسٹریٹیجک مقصد بنانا ہوگا ریاست آئین پرستی انسانی حقوق جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا نہ کریں یعنی اس سے معاملے پر کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت تمام تر معاملات کی زمدار ہے اس خون کھرابے کی اور اس دردنے کی کیونکہ انہوں نے لاہور میں اس معاملے کو نہیں روکا اور رولپنڈی تک آنے دیا اس کے لئے ساتھ نمبر پر پھر کہا گیا ہے کہ پولیس افسران کو دشوار علاقوں میں تائنات کیا جائے یعنی پولیس کی جو کار کردگی ہے اس طرح کے معاملات سے نمیٹنے کے لیے اس لیے انہیں سخت ترین علاقوں میں بیجا جائے کیمشن نے تجویز پیش کیا کہ اسلامباد تائناتی سے قبل پولیس افسران کو دشوار علاقوں میں تائنات کیا جائے امن عامہ حکومت کی ذمہ داری ہے دیگر شعبوں کو متاقلات سے گریز کرنا چاہے پتشدد انتہا پسندی سے نمیٹنے کے لیے زیرو ٹارنلس پالسی لازمی ہے تو یہ فیض آباد دنے سے مطلق ایک سو انچاس حبات پر مشتمل ریپورٹ جو ہے وہ وفا کی حکومت کی کمیشن کی جائم سے بھیجی گئی ہے اب آج یا کل میں سپریم کورڈ میں بھی یہ ریپورٹ آ جائے گی اور پھر فیض آباد درنا کیس آپ کو بتایا چیپ جسٹس کازی فائد سا کے حکم پر یہ کمیشن منا تھا اس کمیشن نے اپنی یہ ریپورٹ مکمل کر لی آپ دیکھنا یہ ہے کہ چیپ جسٹس کازی فائد سا جب یہ مقدمہ لگاتے ہیں تو جو ان کا جو خواب تھا وہ تو پورا نہیں ہوا وہ چاہتے تھے شاید جو ایک تاثر ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ فیض آباد دردنے کے اوپر یا کسی اور مقدمہ کے اوپر جنرل فیض امید جن کے اوپر یہ ایک ماضی میں الزام ہے کہ جو کازی فائد سا صاحب کے خلاف جو ریفرنس ظاہر ہوا ان کے کہنے پر ہوا تھا وہ اب جو ہے معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور فیض امید یقیناً سرک روح ہوئے اور کازی فائد سا صاحب کو جو ہے شاید اس مقدمے میں جو ان کا خواب تھا مبینہ طور پر وہ شاید پورا نہیں ہوا اور پھر جو مسلم لیگ نون خاطر شباز شریف جنہیں لادلہ کہا جاتا ہے تمام طرف حضابات دنے کی زمداری لادلے شباز شریف جو اس وقت یہ وزیرالہ پنجاب تھے اس وقت یہ حکومت پنجاب تھی اس پر ڈال دی گئی ہے یقین ہے اس وقت وفاق میں بھی پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور پھر یہ تمام طرح محرکات تھے یہ ایک سو چار سفات پر مسلم لیپورٹ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ آخر اس کا اصل زمدار کون تھا اور اب کیا چیف جسس قاضی فائد سا پنجاب جو کمیشن کی جائم سے پنجاب حکومت کو زمدار ٹھرائی ہے کیا شباز شریف کی خلاف کاروائی کریں گے جو اس وقت وزیراعظم ہیں تو یہ تو آنے والا وقت یہ بتائے گا یا پھر جو ایک تحصر ہے پبلک میں یا عوام میں یا شاہفیوں میں یا وقلہ میں کہ قاضی فائد سا صاحب مسلم لیگ نون اور شباز شریف نواز شریف کے قریبی ہیں تو کیا وہ اپنی محبتیں برکراہ رکھیں گے یا پھر اس مقدمے میں کوئی بڑا حکم دیں گے حکومت پنجاب یا اس وقت کے وزیراعظم وزیراعظم پنجاب شباز شریف کے خلاف تو یہ تو جب مقدمہ سماعت کے لئے مقرر ہوگا تو اسی وقت پتا چلے گا سپریم کورڈ میں یا آس پاس جتنے بھی خبریں ہوتی ہے اس حوالے سے جو بھی ٹیولیومنٹ ہوگی آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا آپ ناظرین سے ہمیشہ جو یہ گزارش رہتی ہے کہ میرے بی لوگ کے اوپر اگر کوئی خامی کوئی کوتائی نظر آتی ہے تو مجھے کمرس پر لازمی بتا دیجئے گا ان کامیوں ان کوتائیوں کو درست کرنے کی کوشش کرنے گا اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تحضیح نہیں بلکہ یہ خبر دیں اور یہ میں نے یہ خبر ہے میرے پاس یہ دیکھے چار صفات پر مشتمل یہ تمام تر خبر میں نے جو ریپورٹ تھی اس ریپورٹ سے نکالیں اپنے طرف سے میں نے کوشش کی ہے یہاں پر کوئی الفاظ استعمال نہ کروں لیکن جو کچھ تاثرات میں نے پبلک کے صاحبیوں کے وقلا کے تھے قاضی فائصہ صاحب اور شہباز شریف کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں وہ ایک عام پبلک بیس ہے یقینا اس بات سے آپ اتفاق نہیں کر سکتے کہ میری جو بات ہے لیکن جو باقی چیزیں میں نے ریپورٹ کی ہیں وہ خبر ہے اور خبر پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے تو سپریم گوڑا پاہستان سے اپنی مذہبان ابراہ رسیہ نسطری کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ